نمشکر ہمیں تو ساغت ہے ہماری چینل اور ہمارے لوگ پر آپ ہمیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار دوستوں اگر آپ ان میں سے ایک ہے جن میں سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب ریپیکر لیجئے کیونکہ بہت کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابھی تو ایک سریز میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں ہی بتا جا رہا ہے کہ ٹونے ٹوٹکے انشان یہ سب جو آپ کرتے ہیں ان کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بھائی جو چیزیں ہم نے آپ کو اپنے ویڈیوز میں نردیش کر دیں یہ دشا کرنی ہے اس آسان پہ بیٹھنا ہے یہ کلم وہ اس تھان یہ سامگری وہ تو نردیش ہے پھر بھی ہر ٹوٹکے میں جو مجھے لگتا ہے قریب قریب ایک دو ایسے تتھ ہوں گے جو رہ جاتے ہوں گے جو نہیں بتاتے ہوں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ویڈیوز سے استعمال کریں ان کے لئے میں کچھ دشا نردیش ہے تو یہ شنگلہ اسی پہ چلے ہی کہ ان دشا نردیشوں کو کیسے کریں یادی وہ نہیں بتائے گئے ہیں بتائے گئے تو وہ ہی کرنا ہے جو ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوٹکے کی بھسم بھبوت بھسم بھبوت سے جڑے ٹوٹکے جو ہیں بھسم بھبوت کس پرکار سے پریوک کرنی کس پرکار سے دینی پھیکنی رکھنی کیسے ہیں وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ یادی سادھک ہیں سویاں یا پھر آپ کسی اور کے لئے آپ سادھن کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ بھسم جو آپ نے ہون کر آئے اس کے لئے اس کی بھسم اٹھا کے بھلی باتی سمحال کے رکھیں اور اپنے لئے کرنا تو اپنے لئے لیکنہ کرتی کسی اور کو دینی ہے تو جب وہ ویکتی آپ کے سامنے آیا آپ کے پاس آئے تو یہ بھسم آپ ایک کاغت کی پڑیا میں رکھ کر تھوڑی دی درگا دیلی کے سامنے رکھیں یا جو بھی آپ کے آراد دیتا ہے ان کے سامنے رکھ کر اس ویکتی کے نام کے ساتھ منتر پڑھ کر منتر پڑھ کر مطلب وہ منتر جو اس سمیں بتایا گیا ہے کسی انوستان یا ٹوٹکے کے لئے آپ نے کیا ہوگا اس کے ساتھ منتر ہوگا ہوا نہ ہے بس میں تو منتر بھی ہوگا تو اس منتر کو اس ویکتی کے نام کے ساتھ پڑھیں پھر جو ویکتی آیا آپ کے پاس اس ابلاشا سے کہ میرا کام ہو جائے اس سے آپ کہیں کہ بھئی اس مورتی کو آپ کے آراد دیتا کی جو مورتی ہے یا چتر ہے جو بھی ہے اسے کچھ بھیند چڑھا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ جب تمہارا کارش سے دھو ہو جائے جس کی اچھا سے تم یہ لے کے جا رہے تو تم ایک منوتی مانو منوتی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت کچھ کریں گے مگر یہ کہ کہ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا اسے چھوٹی ہی منوتی آپ کر کے جائیں منت کر کے جائیں اس کے بعد بھاس مو سے دے دیں اس کی اچھا پوری ہو نہیں وہ ہونی ہے جیسے ویدیارتی ہے ویدیارتی کو بتا دیا یہ تمہارا ابھی منتد ہو گئی تاجہ پانی میں ملا کر شیدے شیدے گھول کر اسے پی جاؤ بیماریاں ہیں بھوت پرد لگے ہوئے ہیں تو انہیں آپ پوڑیاں میں ڈال کے تابیز بنا سکتے ہیں جو ویدیارتی بتائی گئے اس کے حساب سے آپ کام کریں وشی کرام میں جیسے ہوتا ہے وشی کرام میں اس کا تلق لگاتی لیکن بھاس مو جیسے بتائی گئے ویسے پریوک کریں بھاس مو کبھی منتد صحیح سے کریں اور صحیح آدمی کو صحیح ماترہ میں دیں جتنی ضروری ہے یا خود استعمال کر رہے تو بھی اس بات کا دھیان رکھیں کام ہو جانے کے بعد بچی بھاسن کو اٹھا کے آپ چوڑھائے پر یا ہم کہتے ہیں کسی ندی میں مصر جیت کرائیں آگے کی لارت نیا کریں کہ یہ بھن رکھی رہے تو بھر اگلا کام کریں بہتر ہے کہ اگلے انسٹھان اگلے پریوک کے لیے اگلا آپ بھاسن بنائیں اگلا خوان کریں خوان کرنے کے بارے ہم نے پہلی بتا چکے ہیں ہمائے چینل اوہ مالوک کو آبی زی کو بتا دیکھتے رہیے بہتر ہے بہتر ہے